سبسکرائب کریں انفارمیشن ہب یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں ہماری لیٹس ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لئے اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں انفارمیشن ہب یوٹیوب چینل ہم بہت برداشت کر رہے ہیں لیکن بات حس سے زیادہ بڑھی تو خادم ریزیوی کے خلاف سخت ایکشن ہوگا ترجمان پاک فوس سامنے آگئے ساخترین اعلان کر دیا آج کی ویڈیو میں اسی ٹوپک پر بات کریں گے امید کروں کہ یہ ویڈیو آپ سب لوگوں کو ضرور پسند آئے گی ترجمان پاک فوج میجر جنرل آصف غفور نے کہا ہے کہ آسیا بی بی کا کیس قانونی معاملہ ہے اور ہر مسئلے میں فوج کو گسیٹنا افسوسناک ہے سرکاری ٹی وی سے بات چیت کرتے ہوئے پاک فوج کی ترجمان کا کہنا تھا کہ گزشتہ چاند دنوں سے ملک میں ایک امن و امان کی صورتحال بنی ہوئی ہے جس میں ہماری مذہبی جماعتوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف ملک بھر میں دھرنے دیئے ہوئے ہیں جہاں تک ان کے جذبات کی بات ہے پاکستان بھر کے مسلمانوں کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک محبت کا رشتہ ہے اور کوئی بھی مسلمان اس پر سمجھوتا نہیں کر سکتا انہوں نے کہا ہے کہ لوگوں کے جذبات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کے حوالے سے مجروع ہوئے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں اور اگر کوئی بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا تو بیسیت مسلمان ہمیں بہت دکھ ہوگا میجر جنرل آصف غفور کا کہنا تھا کہ جہاں تک آسیہ مسیح کے کیس کا تعلق ہے تو یہ دس سال لگ عدالتوں میں چلا ہے انہیں سزا ہوئی اور وہ قید میں رہیں اور جب سپریم کورٹ نے آپ فیصلہ دیا ہے تو یہ ایک قانونی عمل ہے اور اس فیصلے پر نظر ثانی اپیل دائر ہو گئی ہے چاند دنوں میں اس کی سماعت کی تاریخ بھی آ جائے گی یہ ایک قانونی معاملہ ہے بہتر ہوگا کہ آسیہ مسیح کے معاملے میں قانونی عمر دخل کو مکمل ہونے دیا جائے انہوں نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ دینی جماعتوں کے اعتجاج کی وجہ سے ہی پیٹیشن دائر ہوئی لیکن یہ ایک قانونی عمل تھا جو ہو گیا اب اس کیس کو چلنے دیں اور مکمل ہونے دیں پھر جو عدالت فیصلہ کرے گی اس کو دیکھتے ہوئے تمام مسلمان آگے کا راستہ چن سکتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ میری ایک پاکستانی اور مسلمان کی حیثیت سے تجویز ہوگی کہ اس معاملے کو کیس کی حیثیت سے آگے چلنے دیں اور دیکھیں عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے اور فاجہ پاکستان چاہے گی کہ امن و امان کی صورتحال خراب کیے بغیر معاملہ حل ہو ترجمان فاک فوج نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف مذہبی جماعتوں نے دھرنا دیا ہے فوج کو ہر معاملے میں گسیڑنا افسوسناک ہے انہوں نے مزید کہا کہ ہماری پاکستانیوں سے اپیڈ ہے کہ پاک فوج کی توجہ دوسری طرف مائل نہ کریں ہم بہت برداشت کر رہے ہیں اپنے خلاف بات کو تو ہم برداشت کیے جا رہے ہیں لیکن پھر آئین اور قانون کے تحت ایکشن بھی لیا جا سکتا ہے ان کا کہنا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ملک جس حالات میں چل رہا ہے اس حالات سے نکلیں اور ترقی کی طرف جائیں اگر ان مظاہرین نے کچھ بھی ملک میں امن و امان کی صورتحال خراب کرنے کی کوشش بھی کی تو سخت ایکشن لیا جائے گا تو دوستو امید کروں گا آج کی یہ ویڈیو آج کی انفارمیشن آپ لوگوں کو ضرور پساندہ ہی ہوگی اگر ویڈیو پساندہ آتی ہے تو لائک کومنٹ اور شیئر کرنا مت بھولئے گا مزید اپ ڈیش کے لیے آپ ہمارے فیس بلک پیچ کو ضرور لائک کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ٹھینکس اور واشنگ اللہ حافظ موسیقی